اسلام علیکم انجینئر نمان اوفیشل ہیر امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے آفیس سے ہوں گے میراج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو چیک فیز این نیوٹرل وائر فار اینی الیکٹرکل ایسیسریز کہ آپ الیکٹرکل ایسیسریز کے اندر کسی بھی ٹرمنل میں فیز اور نیوٹرل کو کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہو اب بیسیکلی فیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فیز چیسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس فیز چیسٹر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بھی ٹرمنل میں کرنٹ یا چارج کا الیکٹرونز کا فلو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا نیوٹرل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ہمارے پاس الیکٹریشن لیمپ کا استعمال کیا جاتا ہے بیسیکلی یہ الیکٹریشن لیمپ ایک آپ کا عام لیمپ ہوتا ہے جس کے ٹرمینل کے ساتھ ہمارے پاس بیسیکلی دو وائرز لگی ہوتی ہیں جیسے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک لیمپ کا سیمبل ڈرا کیا ہے اس لیمپ کے دو ٹرمینل ہیں ایک ٹرمینل کے ساتھ میں یہاں پر ریڈ وائر کا استعمال کروں گا جبکہ دوسرے ٹرمینل کے ساتھ میں یہاں پر میں بلیک وائر کا استعمال کروں گا اس کے ذریعے مجھے نیوٹرل کا پتہ چلتا ہے کہ فیس فلو ہو کے نیوٹرل میں بیک آ رہا ہے اور نیوٹرل اس کو ریورس پات کرنٹ دینے پر سرکٹ کمپلیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اب فیس کے لیے ریڈ کلر کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ نیوٹرل کے لیے بلیک کلر کا استعمال کیا جاتا ہے بیسیکلی میرے پاس الیکٹریکل ایسیسریز موجود ہیں اس کا میں ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا اور اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو الیکٹریکل وائرنگ ایسیسریز کی سیمبلز کی ڈرائنگ پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گا یہاں پر بیسیکلی میرے پاس ٹو پین ساکٹ سنگل ویس سوچ ٹو پول ایم سی بی بیل اور فین کا سیمبلز موجود ہیں اب اس میں ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جیسے فرسٹ آف آل میرے پاس یہاں پر ایک ٹو پین ساکٹ موجود ہے اب میں اس ٹو پین ساکٹ کے ایک ٹرمینل پر لائن یعنی کہ فیز دے دہتا ہوں ریڈ وائر جبکہ میں اس ساکٹ کے دوسرے ٹرمینل یعنی نیوٹرل پر بلیک وائر کو اپلائے کرتا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ میں اس ریڈ وائر کو چیک کرنے کے لیے اس ٹرمینل پر فیز ٹیسٹر کا استعمال کروں گا اگر میرا ٹیسٹر اس جگہ پر گلو کرتا ہے تو اس سے مراد ہے یہاں پر اس ٹرمینل پر فیز آ رہا ہے اب نیوٹرل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں کیا کروں گا جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا ایک الیکٹریشن لیم کا استعمال کروں گا اس الیکٹریشن لیم کے بیسیکلی اسی طرح ہی دو ٹرمینل ہیں ایک ٹرمینل پر ریڈ پر میں فیز اپلائے کر دوں گا اور دوسرے ٹرمینل پر میں نیوٹرل اپلائے کروں گا اگر میرا لیم پروشن ہو جاتا ہے تو اس کالڈا نیوٹرل اور اس کالڈا فیز اب نیکس میرے پاس ایک سنگل ویس سوچ ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی لائٹننگ سرکٹ کو اون اوف کرتے ہیں اس کے بیسیکلی دو ٹرمینل ہوتے ہیں یہ دونوں ٹرمینل آپس میں اوف آلت میں اوپن ہوتے ہیں لیکن جب ہم اس سوچ کو اون کرتے ہیں تو یہ دونوں ٹرمینل آپس میں کلوز ہو جاتے ہیں اب جیسے میں نے اسے ایک ٹرمینل پر فیز اپلائے کیا اور جیسے میں نے اس سوچ کو اون کیا تو یہ دونوں ٹرمینل آپس میں کلوز ہو گئے اب میں آگے اس دوسرے ٹرمینل یعنی ٹی ٹو ٹرمینل کے اوپر فیز ٹیسٹر کا استعمال کو کروں گا اگر میرا یہاں پر ٹیسٹر کے لائٹ روشن اٹھ جاتی ہے تو اس سے مراد ہے میرا چو سوچ ہے وہ کلوز حالت میں کام کر رہا ہے اب نیکس اسی طرح ہی میرے پاس ایک بیل ہے گنٹی ہے اس کو بھی دو ہی ٹرمینل ہوتے ہیں ایک لائن اور ایک نیوٹرل اب اسی طرح فیز کو ٹیسٹر سے ٹیسٹ کروں گا اور نیوٹرل کو میں الیکٹریشن لیم کے ذریعے ٹیسٹ کروں گا اب نیکس اسی طرح میرے پاس ایک فین موجود ہے فین کے بھی دو ہی ٹرمینل ہوتے ہیں ایک پر ہم لائن اپلائی کرتے ہیں اور ایک پر نیوٹرل اپلائی کرتے ہیں تو ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا ہی ہم فیز اور نیوٹرل ہی ٹیسٹ کریں گے تو میں آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو کسی بھی ایک ایسیسریز کا پریکٹیکل ہی ٹیسٹ کر کے بتا دوں گا کہ اس میں فیز اور نیوٹرل کو ہم کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں اب بیسکلی میں آپ کو ایک الیکٹرل سرکٹ سمجھاتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پر جیسے میں نے ایک لیمپ کا سمبل بنایا ہے اور اس لیمپ کے ساتھ میں نے دو کلر کی وائرس لگائی ہوئی ہیں میں اب اس الیکٹرل سرکٹ کو آپ کو تین میتھڈ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میرے پاس یہاں پر میں نے تین میتھڈ بنائی ہوئے میتھڈ بان میں میں نے لیمپ پر دو وائرس لگائی ہوئی ایک ریڈ اور ایک بلیک اسی طرح method 2 میں بھی میں نے ایک black اور ایک red wire کا استعمال کیا ہوا ہے اب میں ادھر method 3 کی طرف جاتا ہوں ادھر بھی میں نے ایک red اور ایک black wire کا استعمال کیا ہوا اب basically ہمارا circuit کیا ہوتا ہے circuit basically وہ ہوتا ہے جس میں ہمارا electrical path complete ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی load کو run کرنے کے لیے اب میں نے کیا کیا یہاں پہ جب بھی کسی circuit کو connect کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے neutral apply کیا اور میں نے یہاں پر phase apply کیا اب کیا ہوگا کہ میرا جیسے ان دو کے درمیان کا potential difference 220 ہوگا اور میرا circuits کیا ہو جائے گا complete ہو جائے گا اب اس کے اندر کیا چیز ہے کہ phase اور neutral کے درمیان ایک wire ہوتی ہے جس کو میں آپ کو justify کرنا شروع کروں گا کہ اگر اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک neutral کی wire اترجے تو red wire کیا کھلاتی ہے اب دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ اس bell up کو neutral apply کر دیا تو اب یہ جو میرے پاس red wire ہے یہ basically میرے پاس half phase wire کھلائے گی اب half phase کیا ہوتا ہے جب neutral مر رہا ہوتا ہے جب تک phase نہیں آتا وہ wire آپ کی half phase wire کھلاتی ہے اب جیسی phase apply کریں گے اب دیکھیں اگر جیسے میں غلط کام کر دیا تھا ہوں کہ پہلے میں neutral دینے کے بجائے یا میری neutral اتر جاتی ہے break ہو جاتی ہے جسے ہم پہلے phase apply کر دیں تو وہ جو میرا neutral کی wire ہوتی ہے وہ basically back phase بن جاتی ہے یعنی کہ اب neutral نہیں کھلائے گی اب یہ کیا کھلائے گی back phase کھلائے گی موسیقی موسیقی